السلام علیکم ڈیئر بی برس سپنوں کی بیاکیا کے فیبرٹ چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے سپنے میں قربانی کرنا اگر کسی وقتی نے سپنے میں دیکھا ہے کہ اس نے قربانی کی ہے تو اس کا عرض یہ ہے کہ سپنا دیکھنے والا غم دکھ تکلیف سے بیماری سے کرز سے پریشانی سے نجات پائے گا اگر کوئی وقتی سپنے کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے قربانی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا اللہ کے حکموں کو مانے گا اگر کوئی وقتی سپنے کے اندر دیکھے کہ اس نے قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا اچھا مشورہ دے گا سپنے کے اندر اگر کسی نے قربانی کی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ بیمار ہیں تندرستی ملے گی قید ہیں رہائی پائیں گے اگر کوئی پریگنٹ عورت سپنے کے اندر دیکھے کہ اس نے قربانی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں نیک بیٹا پیدا ہوگا اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے اس نے گائے اونٹ یا بکرہ زبا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورکر جوب کرتا ہے تو آپ اس کو اپنا پرسنل بزنس سٹارٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے کہ اس نے قربانی کی ہے اور سپنا دیکھنے والا کوئی کرمچاری ہے کوئی جوب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا اس جوب کو چھوڑ کر اپنا پرسنل بزنس سٹارٹ کرے گا اگر کسی وقتی نے سپنے میں دیکھا کہ اس نے قربانی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا یا حج کرے گا اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے کہ وہ قربانی کے بعد ماس یعنی گوش تقسیم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ غم دکھ سے نجات پائے گا عزت شرف اور بزرگی ملے گی اگر کوئی دیکھے کہ اس نے قربانی کا گوشت چوری کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کا سپنا آپ کے لیے اچھی ویاکیا بنے حنومتی چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے سپنے کی ویاکیا کے ساتھ مجھے دے گا موسیقی